اسلام علیکم میرا نام کونین مرزا ہے میں ایس ڈی ٹی او کا سوشل سٹیک ممبر ہوں میں تو ایسے سوشل ایکٹیوٹیسٹ بھی ہوں تو آج یہ مدد جو میں اس لیے میں ہم آیا ہے یہ میرا مقصد یہاں پہنے کا کل جو ہے یہ ایس ڈی پی آئی کے رفت اللہ خان صاحب جو سوت گراجویٹس ایلیکشن ایمیل سی ایلیکشن ہے اس میں وہ کانٹیٹ میں تو آپ لوگوں سے گزارش ہے کہ کل صبح یعنی کے تیرہ تاریخ صبح میں آٹھ بجے سے پانچ بجے تک ایلیکشن چلتا ایلیکشن بننے والا ہے تو ایلیکشن میں آپ لوگوں سے گزارش ہوں کرتا ہوں میں جو رفت اللہ خان جو ہیں ایس ڈی پی آئی کے ہیں چار ان کا سیرے نمبر چار ہے اور آپ جو ہے ایک پرچہ آپ کو ملتا ہے پرچے میں یہ ملکے لکھئے فرسٹ پریفرنس جو ہے یہ ملکے لکھئے تو تاکہ ہمارا جو کینڈیٹ ہے رفت اللہ خان جیت سکتے ہیں ان کی فتح ہو سکتی ہے اور دوسری بات یہ ہے کہ آج آپ لوگوں سے گزارش یہ کرنا چاہ رہا ہوں کہ حالات اتنے بترین سے بترین ہو چکے ہیں اب گراج اب یہ کل جو پروٹیسٹ کیے تھے سارے ہندوستان میں پروٹیسٹ ہوا اس کا لیکن یو پی میں بہت بہت خراب بترین طریقے سے ایفیکٹ ہوا ہے مسلمانوں اکرام کو پر حملہ کیا گیا ہے جو آم پہ اربی پروٹیسٹ کیا ہے ان لوگوں سے بھی عرشت کرنے کے بعد میں دو سو اپچیس آدمیوں کو عرشت کیے ہیں ٹوٹلی نو سو ادمیوں پر ایفیار کیے ہیں اور اس کے بعد میں جو ہے جو 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 مجرم ہے جو جو پروٹیسٹ کیے ہیں ان کے نظروں میں مجرم ہے تو ان کے نظروں میں جو مجرم ہے جو جو مسلمانوں کو گھروں کو بھلے سر لے کے جا کے گھرانے کا آج آدھے دی دیا ہے کم سے کم دیڑ سو گھنے آج توڑ رہے ہیں تو اس کا مقصد یہ ہے جو یہاں پر لوگ تن تل جائے وہ ختم کرنے کی پوری کوشش کر رہے اور مسلمانوں کو برباد کرنے کی کوشش کر رہے اور مسلمانوں کو کچلنے کی کوشش کر رہے اس کے لیے صحیح نمائندہ ہونے کی ضرورت ہے اب میں دوسروں کے بارے میں نہیں بولتا ہوں کون ستر سال سے کام کیا ہے کون ستر سال سے کام نہیں کہا اس سے ملے کوئی مطلب نہیں ہے آپ سب اس سے واقع ہیں لیکن آپ جو ہے ہمارے مسلمانوں کے لئے ہمارے عوام کے لئے کیا کر رہے ہیں آپ سب جانتے ہیں تو آپ لوگ اپنے دل و دماغ میں بٹھائی ہے کہ آپ لوگوں سے گزارش ہے آپ کا انمول اور خیمتی ووٹ جو ہے ضائع نہ ہو کیونکہ ابھی بہت لوگ کھڑے ہیں اب کہیں ضائع ہو گیا تو لوگ ہم لوگ بھی نہیں جی دیں گے کوئی دوسرا بھی نہیں جی دے گا تو بی جی پی آر ایس ایس ہور آ جائیں گے ہم لوگوں کو کچھ نہیں کیلے تو ابھی جو ہے آپ لوگوں سے گزارش ہے اس ایمل سے الیکشن کو رفط اللہ خان صحیح ایک کینڈیڈٹ ہے اور بہترین انسان ہے اور بہترین ڈیسیشن لے کے کام کرنے والا ہے اور لوگوں کی محبت اپنے دل میں رکھ کر اس عوام کی دل میں محبت رکھ کر اپنی خربانی بغیر خودگزی کے یہ کام کرتے ہیں آپ کرتے ہیں آپ جانتے بھی ہیں رفط اللہ خان سب کو جب سے رفط اللہ خان سب یہاں پہ پریسیڈن جو بنے صدر بنے اس درمیان میں ان کے کاموں کو آپ دیکھیں ابھی کل جمعہ کا دن جو ہے پروٹیسٹ ہوا تو اس میں بھی ہماری ایس ٹی پی بڑھ چڑھ کے یہاں پہ حصہ لیے اور سارے ہمارے جتنے عوام ہیں ان لوگوں کو معلومات کرنے کے کو معذرہ چاہتا ہوں خانسی ہونے کے جسم میں یہ ہوگی لیکن یہ جو ہے پوری کوشش کرنا ہے کہ تاکہ ہم لوگوں کو یہ اکٹھا بنا کے یہ یہ کار پارٹی بن کے اس دنیا میں اب اس ہندوستان میں جتانا بہت ضروری ہے اب آنے والا جو وقت ہے جو ایپریل مارچ ہے اور ایپریل خرنانٹا کا ایکشن آنے والا ہے یہ سمجھو ہمارے لیے مسلمانوں کے لیے یہ پہلا یہی امتحان ہے ہمارے لیے یہی کہ سب سے بڑے آزمائی سے سمجھو اگر خطال اللہ خان اس میں جیت گئے آپ لوگ جیتا دیئے تو سمجھو کہ اگلے آنے والے جو انتقاب میں ہم لوگوں کے لیے جیت ہے اور سب مل کے یہ پارٹی ہو کے ہم لوگ کام کریں گے کسی کو برا بولنا ضروری نہیں ہے ہر پارٹی میں ہمارے مسلمان کھڑا ہے لیکن یہاں اس بار ہماری پارٹی کو آپ دیکھ کر دیکھئے انشاءاللہ آپ لوگوں سے جو بھی گزوے گلے شکوے سب جو ہیں ہمارے حکومت سے وہ سب ہم دور کریں گے یہ جو ٹیٹیلز دیتا ہم ہمیں اگر آپ کو زیادہ ٹیٹیلز پوچھنا ہے تو یہ نمبر لکھ لیجئے سیوین ایٹ نائن ڈیوڈ ٹو فور زیرو نائن ڈیوڈ یا یہاں پر رسول اللہ صاحب رہتے ہیں آپ کو فول کریں گے تو آپ کو موڈ ڈیٹیلز سب بات رہ دیں گے انسوں یہ نمبر ہے اسلام علیکم رحمت اللہ برکاتہو میں آئیشہ زبی اومینس انڈیا مومنٹ ڈیسٹرک پریسیڈنٹ کل بروزے پیر مل سی الیکشن ٹھیک آٹھ بجے سے شام پانچ بجے تک منخیط کیا گیا ہے ہمارے ایس ڈی پی ای کے امیدوار رفات اللہ خان صاحب اس الیکشن میں پارٹسپیٹ کیے گئے ہیں آپ گریڈیٹس اپنا خیمتیہ اور انمول ووٹ شری رفات اللہ خان صاحب کو دیکھ کر کامیاد کریں